رسول بکشری صاحب تحریک انصاف تحریک احتجاج بنتی جا رہی ہے ایک کے بعد ایک احتجاج کی قول ہم نے دیکھی کیا آپ کو لگتا ہے یہ پارٹی بند گلی میں جا چکی ہے دیکھیں سیاسی جماعتیں بند گلی میں کبھی نہیں جاتی ہم یہ استعارت و استعمال کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ مشکلات ہیں اور مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا لیکن سیاست میں کبھی کوئی بند گلی میں پہنچتا نہیں ہے ایک نہیں کئی راستے ہوتے ہیں احتجاج ایک نہیں کئی احتجاج ہوتے ہیں اور کی کئی صورتیں ہوتی ہیں مضاحمت کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں اور میدان بھی ایک نہیں ہوتا اور شہر بھی ایک نہیں ہوتا سرک بھی ایک نہیں ہوتی تو جو زمینی اس وقت حقائق ہیں ان کی روشنی میں میرا خیال یہی ہے کہ جہرہانہ انداز تحریک انصام کا ہے تو اس سے زیادہ جہرہانہ انداز حکومت وقت کا ہے اور یہ جہرہانہ انداز حکومت کا یہ صرف ہم نے کوئی چند دن پہلے نہیں دیکھا بلکہ جب سے تحریک انصام کو اقتداز رخصت کیا گیا ہے اس وقت سے یہ جہرہانہ انداز ان کی طرف سے جاری ہے اب اگر جن کے پاس طاقت ہے آپ خود سوچیں کہ وہ آگے پیش قدمی کر کے پاکستان کو مستحکم کرنا نہیں چاہتے اور ایک ایسی جماعت جس کی کم از کم عوام کی نظروں میں چلو ہم یہ کنٹروورشل الیکشن اور اس کے نتائج کے بارے میں بات نہیں کرتے لیکن عوام کی نظروں میں کم از کم یا ان کے دعوے ایسے ہیں کہ یہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے سب سے زیادہ اس کو ووٹ پڑے ہیں سب سے زیادہ ان کی پجاب اسمبلی میں سیٹے ہیں اور نیشنل اسمبلی میں سیٹے ہیں اگر اس کو آپ پوش کرتے ہیں کہ مکمل طور پر اتباہ کر دیا جائے تو اس کا ایسا کرنا کم از کم پاکستان میں ممکن نہیں ہے یہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور سماجی جو روایت ہے وہ دیگر مسلمان مالک سے بلکل مختلف ہے ہمارا رشتہ جو ہے وہ کافی پرانا ہے جمہوریت سے آئین سے انتخابات سے سیاسی جماعتوں سے اور اس کا تعلق جو اسلامات تھیں انگلیزی دعور کی اور جو ادارے اس وقت بنا گئے تھے اور اس کے بعد دیکھیں پاکستان کے بننے کی تحریک بہت طویل ہے اور اس میں جو کئی سماجی تحریکیں چلی ہیں مذہبی تحریکیں چلی ہیں سیاسی نظریاتی تحریکیں چلی ہیں تو اس کی روشنی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بار 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 اب یہاں جمہوریت کی ایک آواز اٹھتی نظر آتی ہے اور اس طرح سے احتجاج اور مظامت شائری میں عدب میں سڑکوں پر طالب علم کر رہے ہیں مزدور کر رہے ہیں سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں یہ نائنٹین فیفٹی سے لے کے آج تک یہ جاری ہے تو اگر تاریخ جو اسکیر صاحب کہہ رہے تھے کہ سیاسی جانوں کو ذرا تاریخ بھی پال رہنی چاہیے اس سے بالکل نابلد نہیں رہنا چاہیے اگر وہ پڑھیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی دانشمند یہ اس قسم کی دانشمندی کرے گا کہ ایک پاپولر سیاسی جماعت کو اب تباہ کرنے کی کوشش کریں مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کریں وہ زیاؤلحق صاحب نے کرنے کی کوشش کی تھی پاکستان پیپرز پارٹی کو نہیں کر سکے تھے پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ زلفکالی بھٹو صاحب نے اے این پی کو بین کیا جو بلوچوں اور پشتونوں کی پارٹی تھی ان کو پر غداری کے مقدمیں چلائے وہ وہاں پہ ہیدر آباد جیل میں حبیب جالب بھی تھے اور بھی لوگ تھے جو ترقی پسند تھے تو وہ سب کچھ ہوا وہ کیا ہوا کہاں گئے بھٹو صاحب کہاں گئے وہ تاریخ ہیں آج اگر پاکستان پیپرز پارٹی ان کا ساتھ دے جو اس وقت چاہتے ہیں یہی ہے کہ گورنہ راج لگے اور طریقہ انصاب کو مکمل طور پر بین کر دیا جائے تو وہ خود اپنی تاریخ بھی دیکھ لیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتیں کرتی ہیں کر سکتی ہیں دنشمندی نہیں لیکن حکومتیں یہ تب کریں گے خاص طور پر ایسی حکومت جو کہ اتحادیوں پر ڈیپینڈ کریں جب اتحادی ہی ساتھ نہیں دیں گے رسول بکشریس اب احتجاج کے سدباب کے لیے انصداد فاسدات فورس یہ کام کرے گی دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہماری اس وقت پولیس ہے وہ اس قابل نہیں رہی کہ احتجاج کرنے والے جو حکومت کے مطابق چند ہزار لوگ تھے اور شر پسند ہیں کیا ان شر پسندوں سے نمتنے کے لیے آپ نے پولیس صرف وفاق کی نہیں تھی بلکہ آپ نے پنجاب سے بڑی قصد سے مگائی تھی اور وہ کافی نہیں ہے اور آپ کو بس رینجرز بھی ہیں وہ بھی کافی نہیں ہے اور آپ نے فوج کو بھی بلا لیا تھا وہ بھی کافی نہیں ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارا پرانا نظام چل رہا ہے بڑا ایک صدی سے زیادہ کارساب ہو گیا ہے اس میں اگر تبدیلی کرنی ہے تو اس کے ساتھ کنٹینویٹی کے ساتھ تبدیلی کریں کہ اس کا حلیہ نہ بگاڑھیں جس طرح ابھی ہم نے عدالت عزمہ کا حلیہ بگاڑھ دیا ہے اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بنائی تھی تنظیم جس کو کہتے تھے فیڈر سیکیورٹی فورس فیڈر سیکیورٹی فورس کا مقصد کیا تھا کہ شر پسندوں کا آپ نے ہر جگہ کے اوپر ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے پھر وہ فیڈر سیکیورٹی فورس کس مقصد کے لیے استعمال ہوئی تھی وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے آپ بجائے اس کے کہ اعلیدہ سے کوئی آپ کوئی نئی تنظیم کھڑی کریں آپ پولیس میں ریفارمز کریں آپ پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے نہ استعمال کریں پولیس کو آپ غیر قرونی کاموں کے لیے آپ استعمال نہ کریں اور پولیس کو یہ نہ کہیں کہ نہیتے لوگوں کے اوپر آپ گولیاں برسائیں چیک ہے اور پولیس میں جس طریقے سے لوگوں کو آپ پینات کریں گے